اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے آج کی ویڈیو میں میں سکریپ کے متعلق آپ کو بہت سی اہم خبریں دینے والا ہوں تو ویڈیو پلیز پوری دیکھ لیجے گا تو سکریپ کی موجودہ مارکیٹ اور آئندہ جو بھی صورتحال ہوگی اس کے متعلق تھوڑی سی معلومات ملی ہیں جو میں تفصیلاً آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن کچھ تھوڑی سی میری بات بھی سن لیجے گا تو مارکیٹ کی جو صورتحال ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اسلامباد میں جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کی متعلق بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی تھوڑی سی پلیز تھوڑی سی میری بات سنیں یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کا مجھے آپ کو یا پاکستان کے چوبیس پچیس کروڑ عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہے آپ مجھے بتائیں بات دراصل یہ ہے کہ عوام کو اوپر والے طبقے نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے وہ اپنے مطلب کی اپنے مطلب کی ہر ترمیم ہر قانون پاس کر لیتے ہیں جس میں عوام کا فائدہ ہو وہ کچھ نہیں کرتے ہیں انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے سب نے مل کے بلکہ قسم اٹھائی ہوئی ہے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں اپوزیشن گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے جو سمجھو پانچ لاکھ لوگ ہیں انہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ عوام کو کلہ ٹھوک کے رکھنا ہے ان کو سانس نہیں لینے دینی بجلیز کے بلوں سے نکلیں گے اس کو گیس میں ڈال دو گیس کے بلوں سے نکلیں گے آٹے میں الجھا دو کوئی نہ کوئی ٹینشن کوئی نہ کوئی پریشانی ان کو لگا کے رکھنی ہے اگر یہ ہر چیز سے فارغ ہو گئے تو پھر یہ ہماری طرف دیکھیں گے اور پھر جہاں ساڑھے چوبیس کروڑ ہوں اور صرف پانچ لاکھ ہوں تو پانچ لاکھ پھر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس لیے انہوں نے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہویا ہے کہ انہوں نے عوام کو ایک سائٹ رکھا ہوا ہے کہ ان کو تن کے رکھنا ہے یعنی کہ عوام کو ٹائٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ کچھ اور سوچ روٹی کے علاوہ یہ کچھ اور سوچنے پر مجبوری نہ ہو سکے وہ ایک مثال ہے نا گاؤں کی تو وہ پنجابی میں عبدوں میں کنورٹ کر کے سناتا ہوں کہ کسی چودری صاحب کا کتہ تھا اور وہ ایک مراسی قوم ہوتی ہے تو وہ ان کی آپس میں نڑائی ہوگی تو مراسیوں کو کتہ جیت گیا تو وہ چودری صاحب اپنے ڈیرے پر بڑا گمگین بیٹھا تھا وہ مراسی ڈھول باجے بجاتے ہوئے ناشتے گاتے ہوئے جا رہے تھے تو چودری نے سوچا یار یہ کیا بات ہوئی اس نے زمین کے دو تین اکڑ پیچے ایک مہنگا والا کتہ لے کے آیا ایک مہینے بعد پھر میچ رکھا خیر اس میں چودری صاحب کا کتہ جیت گیا اور وہ اپنے ڈیرے پر چوڑا ہو کے بیٹھا تھا تو پھر دیکھا مراسی پھر گزر رہے ہیں ڈھول بجاتے ہوئے ناشتے ہوئے اور گاتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس نے کہا بھائی ان کو بلایا ہوئی طرح آؤ پہلے تم لوگوں کا کتہ جیت گیا تھا تب تم لوگ ڈھول بجا رہے تھے ناش رہے تھے لیکن اب کیا ہے تو انہوں نے بولا جی ہم تو مراسی ہیں ہمارا کام ہی ڈھول بجانا اور ناشنا ہے کتہ ہارے یا جیتے ہمارا کام ہی ڈھول بجانا اور ناشنا ہے تو پاکستانی حکمرانوں نے عوام کو اب یہ لفظ گندہ ہے اس میں میں بھی شامل ہوتا ہوں کتہ بنایا ہوا ہے بہت ساری ترمیم اس ترمیم کا فائدہ میرے خیال میں تو عام آدمی تک تو کوئی نہیں پہنچے گا نہ ہی اس کا فائدہ کسی عام آدمی کو کسی مزدور کو کسی بیوہ کو یا کوئی بھوکے پیٹ جو ہے اس کو یا کسی بیروزگار کو پہنچے گا یہ فائدہ ٹوٹل پہنچے گا اوپر والوں کو اور جنہوں نے فائدے رات و رات لینے تھے کسی نے گورنرشپ لینی تھی کسی نے کچھ پیسے لینے تھے کسی نے کچھ لینا تھا وہ سب مل بانٹ کے اپنا کر کر آگے فارغ ہو کے بیٹھ گیا آج نہیں ترمیم ہوگی نام کیا ہے جی عوام تو اسی طرح کاروبار کی صورتحال بھی ایسے ہی ہے عوام کاروباری صورتحال کے ساتھ کراچی میں سکریپ کے ریٹ جو ہیں وہ میں پہلے آپ سے کچھ باتیں کر لوں مارکیٹ میں دو تین طرح کی فائد چل رہی ہیں کاروباری صورتحال ہماری آپ کے سامنے ہی ہے ہم روز بروز نیچے جا رہے ہیں کراچی میں سکریپ کے ریٹ جو ایک سو چوبیس پچیس روپے تھے وہ آج بھی ایک سو چوبیس پچیس روپے ہیں کچھ جو ادھار خریداریاں کرتے ہیں گوداموں والے ایک یہ نئی بیماری لگ گئی ہے کہ بیچ میں ایک بروکر آ گیا ہے گودام والے کے پاس اپنے ٹرپ نہیں ہوتے اس کو لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں اس کو مال نہیں دیتے ہیں پھر بیچ کا بروکر آتا ہے وہ کچھ اور مال بھی لیتا ہوتا ہے گتہ یا کوئی اور چیز لیتا ہے دکاندار سے وہ اپنے زمانت پر اپنا مال اس کو دیتا ہے گودام والے کو گودام والا اس سے ادھار لیتا ہے اور دو تین روپے مہنگا لے لیتا ہے یہ کام کو کرتے ہیں خراب کیونکہ اپنے پیسے وہ آگے فرنسوں پر فسا بیٹھے ہیں پارے گئے پیمنٹ ان کے پاس ہے نہیں اور وہ بروکروں سے مال لیتے ہیں تو اس طرح ایک دو روپے مہنگا لے لیتے ہیں جو کیش کا کام کرنے والے ہیں کیش کا مطلب آج کل جو ہے نا آج سے دس سال پہلے ایک کیش کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ آپ کو گاڑی آئی ہے اور کیش آج کل کیش کے مطلب ہے ایک دن یا دو دن یہ بھی کیش ہے باقی ادھار جو ہے وہ پندرہ بیس دن ہے یا جب تک آپ کی دوسری گاڑی تیار ہوتی ہے تب تک ادھار ہی گنا جاتا ہے وہ آپ کی ایک گاڑی اٹھا کے لے جاتا ہے دکاندار دوسری گاڑی تک آپ کے پیسے پورے کرتا ہے تو ریٹ ایک سو جو ریل ریٹ ہے وہ مارکیٹ کا ایک سو چوبیس روپے ایک سو پچیس روپے ہے اس سے اوپر کی افوائیں جو ہیں اس میں کچھ سذاکت بھی ہے کچھ لوگوں نے مال خریدے بھی ہیں جیسے میں نے کہا کہ ادھار اب جو بہت زیادہ مضبوط دکاندار ہے وہ تو ادھار دے سکتا ہے ادھار دے کے بیٹھ بھی سکتا ہے مہینے بعد پیسے لے بھی سکتا ہے اور جس نے روز جو کمزور دکاندار ہیں اس نے کیش بیچنا ہے تو اس کے لیے ریٹ ایک سو چوبیس پچیس ہی ہے مارکیٹ کی صورتحال خراب ہے کوشش کریں کیش پہ ہی کام کریں کیونکہ جس گزام والوں کو یا آپ لوگ مال ادھار پہ دیتے ہیں وہ انہوں نے ان کو ان کی کیش نہ دینے کی وجہ ہے کہ وہ اس سے اتنے زیادہ پیسے آگے اپنے فسا کے بیٹھے ہیں فنسوں پہ کچھ بھی حالات خراب ہوئے ان کو نہیں ملیں گے تو وہ آپ کو نہیں دیں گے یہ تو دکانداروں کے حق کی بات میں نے کر دی ایک گدام والے ہو جائیں گے ناراض چلو کوئی بات نہیں ہوتے رہیں دوسری بات یہ ہے کہ سکریپ کے ریٹ جو ہے بڑھ سکتے ہیں لاہور میں بلٹ کے ریٹ تیز ہوئے ہیں سریعے کی سیل میں کچھ زیادہ تیزی نہیں آئی ہے لیکن سیل بڑھ سکتی ہے آپ کوشش کیا کریں ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں آخر تک کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو آپ کے فائدے کی ہوتی ہے تو سکریپ کے ریٹ آگے جا گئے پہلی کے بعد تیز بھی ہو سکتے ہیں میں آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ آپ مال رکھ لیں پہلی کے بعد بیچی گا مال روٹین میں سیل کریں گاڑی تیار ہو آپ سیل کریں کیونکہ معاملات شہر کے خراب ہیں دیکھیں آپ مال بائک کا لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں پولیس اگر آپ کی دکان پہ آ جاتی ہے تو آپ کو پھر پریشانی ہوتی ہے وہ آپ کا مال سارا اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ کے ساتھ بتتمیزی بھی کرتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں اگر مال نکل آئے تو وہ تو جینین بات ہے پھر تو آپ پہ ایفی آری بھی بنتی ہے اور پولیس زندہ بات لیکن اگر وہ بزیادتی کرتے ہیں تو پھر اس لیے مال اگر آپ کا تیار ہو جائے تو رکھیں نا اس کو بھروا دیں ریٹوں کا انتظار نہ کریں ریٹ آج ایک سو چوبیس ایک سو تیئیس ایک سو پچیس روپے کے ریٹ ہیں یہی میں باتیں بتانا چاہ رہا تھا باقی افوائیں ہیں تیزی آ جائے گی تو مزید لوگوں کو نظر آئے گی کاؤپر کے ریٹ پچیس سو سے پچیس سو چالیس پیتل کے ریٹ پندرہ سو سے پندرہ سو چالیس بک سلور پانچ سو بیس روپے ٹکڑے کے ریٹ پچاس سے پچپن اور پلاسٹک کے ریٹ پچھتر سے اسی روپے ہیں کاپی کے ریٹ پچاس سے پچپن ساٹھ روپے تک بھی ہیں بیٹری کے ریٹ تین سو روپے ہیں ایک اور بات ہم ویسے تو پولیس کو برا بلا کہتے ہیں لیکن شہر میں اب بھی کچھ ایسی دکانے ہیں جہاں پولیس اب تک نہیں گئی ہے اور پولیس کو پتا ہوتا ہے علاقہ پولیس سب جانتی ہے کون کیا کر رہا ہے کون کب سے کام کر رہا ہے اور کس طرح کا کر رہا ہے تو ابھی دو تین سال پہلے کیا ٹرینٹ بنا تھا دس بارہ سال پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا صرف کراچی کے ایک مارکیٹ ہوتی تھی شہرشاہ اور دکان میں ہوتی تھی دکاندار شرافت سے امانداری سے کام کرتے تھے لیکن دو تین سال سے کچھ ایسے لوگ ہمارے کام میں گھسے جو رات و رات امیر بننے کے چکروں میں انہوں نے دو نمبر کیا چار نمبر کام بھی کیے جو اب یا تو دکانے بند کر کے جا چکے ہیں یا فرار ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان لوگوں کو ہٹ جانا چاہیے کیونکہ ہمارا کام بزنس ہے یہ بزنس بند تو نہیں ہو سکتا سکریپ کا بزنس کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا اس کو طریقے سے کرنا پڑے گا اگر آپ نے سکریپ کا بزنس کرنا ہے تو اس کو آپ طریقے سے کریں گے قانونی طریقے سے کریں گے تو نہ پولیس آپ کو تنگ کرے گی نہ کوئی اور مسئلہ بنے گا آپ کے لئے تو دیکھ بال کے کام کریں اپنے بپاری سے لازمی رابطے میں رہیں قانونی طریقے سے کام کریں کوئی دو نمبر مال بائک کا سامان جو بھی ہے اس کو لینے سے پرہیز کریں دیکھیں آپ کی روزی روٹی یہ ہے نہیں آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ بند کر کے گھر جائیں گے اور خدا نہ خاصتہ کسی کیس میں پھستے ہیں تو تو بھی آپ کے لئے مسئلہ ہے آپ کی عزت بھی گئی آپ کا پیسہ بھی گیا تو مہربانی کریں دکاندار بھائی دیکھ بال کے کام کریں اور اپنے اصحاب سے کام کریں اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے آمین